بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم آپ کے رلائے ہیں بہت تیزی سی ریسپی چیز برگر بنانا چیزی برگر کیسے گھر میں بنائیں ہم آپ کو آج بتائیں گے اس ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو آرن تک ضرور دیکھئے گا فرنس ہمارے سبھی نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بل آئیکن کو ضرور دپائیے تاکہ ہماری اگلی آنے والی زبردست ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہو چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو فرنس یہاں پر ہم نے لیا ہے چار ادد بن یعنی لانگ برگر اسے ہم ٹوماتو کیچپ سے کوٹ کر لیں گے ٹوماتو کیچپ کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ آجا کر دیکھ سکتے ہیں ہومیڈ ٹوماتو کیچپ اسی طرح سے سارے بند کو ٹوماتو کیچپ سے اچھے سے کوٹ کر لیں گے سبھی بند پر ٹوماتو کیچپ لگا لیں گے کیچپ کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار سا ہے کھٹا میٹا سا سپائسی ٹیسٹ بھی ہے اس کا آپ ٹوماتو کیچپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسے لمبے عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے فرنس ہم نے سبھی بند کو برگر کو کوٹ کر لیا ہے ٹوماتو کیچپ سے پرنس یہاں پر ہمارے پاس ہے چکن کا مسالہ اس کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آواز آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چکن مسالہ بنایا کس طرح سے ہے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں مسالے کو تاکہ جب بھی کبھی گیسٹ آئے انسٹینٹلی آپ فاس فوڈ بنایئے رول بنا سکتے ہیں سینڈوچز بنا سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ برگر بنا کے آپ گیسٹ کے سامنے سرپ کر سکتی ہیں پرنس یہاں برگر کے اوپر ہم رکھ رہے ہیں چیز کے ٹکڑے ہوم میٹ چیز ہمارے چینل پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ آ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے گھر میں چیز بنائی ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے چیز بنانے کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے چیز کو برگر کے اوپر پلیس کر دیا ہے اور دوسرے برگر سے اس کو کور کریں گے اور ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اوپر میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس اوپر اوپر نہیں ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے طوے پر رکھ دیجئے اور کسی چیز سے ڈھام دیجئے تاکہ یہ چیز بگھل جائے تو فرنس یہ ہمارے برگر تیار ہو چکی ہیں دو منٹ کے اندر برگر تیار ہو گئے بہت ہی آسان طریقے سے ہم شور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور فرنس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو منصول ہو اللہ حافظ